میرے دوستو خوش نصیبی میری عدون دیئے جدو محفل کوئی پیر سا بیٹھے انتو میں پیران دا کلام پڑھا اور اے بھی خوش نصیبی مرشد دا کرم محباب دی دعا ہے پاکستان اور بار دے ملکان چھ جا کے میں اینا درویشان دا اقلاب پڑھنا تو آڈی محبت ہے کیونکہ اے جڑا عشق دا کلام ہے حق سچدہ تے سچا کلام ہے اور اے میں اتھے جا کے سنونا جتے کوئی چاوے کے سانو آ کے کلام سناؤ میرے پیارے دوستو جس طرح تسری تشریف فرماؤ جس محبتنا تسری بیٹھے ہو اے درویش دی محفلے اور بڑی اچھی گال ہون دیئے جدو درویش دی محفل مسجد دے ویچوگے سبحان اللہ جناب حضرت سید آمر سلطان شاہ سروری قادری سلطانی اگر میں سہی نہ آ لیا ہے تشریف فرمانے اور اے نا دیوی محبت سی کہ سانو تسا کازی اللہ کلام ضرور سنانا ہے میرے پیارے دوستو کچھ لوگاں دا خیال ہندہ نا کہ ارے بابا بلے شاہ دے پیر وارشاہ سرکار نے ہیر لکھی ہے ایک کل زینج رکھنا جڑی میں ہیر پڑھنا نا او چانگ دی نہیں ہے گی او سید وارشاہ دی ہیر ہے سبحان اللہ کدھی ہے سید وارشاہ ویسے تھے ہر بندے نے وہ اپنی ہیر لکھنی چاہی دی ہے لیکن مرد کوئی کوئی ہے جڑا اپنی ہیر لکھتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر بندے نہ لے کا قیدو ہے ہر بندے دا کھیڑا ہے ہر بندے نہ لے کا سیتی ہے کھیڑا ازرائیر لکھیا سید وارشاہ سرکار نے تو ہر بندے کو لونا ہونے جس طرح سیتی موت ہے ہیر روح ہے جڑی اندر ہے رہ جا کلبوت ہے سجنو بیلیو مطرو کئی دو شتان ہے ہر بندے نہ لے کا کئی دو ہے مسلمان ہو اندہ ہے جڑا اپنا کئی دو مسلمان کرے کی خیال ہے اے میں عوضوں گا اللہ سناوانگا جو دوں میں تو آنو وارشاہ سرکار دا کلام سناوانگا اور میں نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے چوی سال میں نے پڑھ دے آو گئے نے میں وارشاہ سرکار دی ہیر جو ایک ایک لفظ جو قرآن تے حدیث تا ترجمہ بیان کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرینی کہ میں تو آٹے پہنڈ آیا میرے تے مرشد آئینہ کرمیں یونیورسٹی ہیں جو میرے لیکچر ہوں دے لے اس گل دے سبحان اللہ کیونکہ ولیاں دا کلام ہے نا ولیاں دی سب تو وٹی کرم نوازی یہ ہوں دی کہ وہ پردے نال گل کر دے لے سبحان اللہ دل کرے بیرہ بیرہ دی گل کرنڈے ہوں ہوں دے سمجھانڈے ہوں کی خیالیں یہ گلہ میں اس تو کیتیاں نے تاکہ اے ذہنی طور تے تسی تیار ہو جو دوسری گل ہر محفل دا آغاز میں دو گلہ تو کرنا پہلی گل تن ہستیاں تن ہستیاں غریب نہیں ہوں دیا سبحان اللہ بولو کہ نہیں ہستیاں تن ہستیاں تن ہستیاں غریب نہیں ہوں دیا میرے الوکڑا ہے میرے الوکڑا ہے ماں باپ غریب کیوں چاچھا جی ماں باپ غریب نہ آئیں کدھی ماں پہ آنو غریب سمجھے آجے جے تو ساں ماں پہ آنو غریب سمجھے آجے ساری رات بھی سجدہ کرو گے ایک سجدہ قبول نہیں ہونا سبحان اللہ ماں پہ ہو غریب نہیں ہوں دے دوسرا مرشد غریب نہیں ہوں دا میں گال اشارے نل کرنی سمجھے نہ لیا سمجھ جا لیا ماں باپ غریب نہیں سمجھنا مرشد نل کریب نہیں سمجھنا اے مرشدہ دی کرم نوازی ہوں دی کیسی نظر نازدئیت اور لے نہیں دے لے سبحان ٹھیک ہے ٹھیک ہے لابی اللہ دے کارچ بیٹھے ہو دے میرے چہرے الوکی آجے تاکہ جڑی گلڑا ناس نیچے ہو میرے اشارے نل سمجھ لگے جا تیسری ہستی رب رب غریب نہیں ہوں دا تنائی کدی رب نو غریب سمجھنا میں نے ایک سوال کر دا جی رب غریب کیونی ہوں دا میں کہا یار میرے گوانڈ مسجل سے تے بڑے بڑے وڈے افسر ویرین دے سن کسے دی دو لاکھ تنخوا کسے دی پانچے لاکھ تنخوا او میان جی نے سویرے سپیکر کھولیا او ناکل ہے بھی بیلی او اللہ دے کر دا پانپا خراب ہو گیا تے بتیسو روپیہ چاہی دا کینا تے پانپا کدا خراب ہویا ہے اللہ دے کر دا او یارہ دن میان جی گرائی کر دا رہے تے ساتھ سو روپیہ پھر کٹ گیا کوئی سمجھ لگی میری گلدی پاٹی خیر ہو گئے بس یہ سمجھ نو میرے نال رکھنا اللہ نو غریب نہیں سمجھنا جس طرح تینہ ہستیاں غریب نہیں ہوتی انج تینہ ہستیاں دا قصور نہیں ہوتا مرشد دا ماباپ دا ترابدہ سبحانہ ماباپو ہستیے جی دا قصور و ویوید نہیں ہوتا گالا سمجھ لگی اید اردگرد بندگی کو مدی ساری جنہ انو دو اینا گلہ دا پتا لگ گیا انشاءاللہ اتھے بھی جنت اگے بھی جنت بلے شاہ سرکار دا مرشد دا کیونکہ میری ہر محفل دا آغاز کے نگلہ توندہ بلے شاہ دے مرشد سرکار دا نہ کی بھلا شاہ نیت سرکار جی انہوں نے بیوی پوچھ دی کہیں دیئے تُسی بلے شاہ نو بڑا پیار کر دے ہو کدھی اپنے پترانو انہوں نے نہیں کی تا وہ فرمان دینے انہوں نے میرے آلوے کھی کہ بلہ منو پیارا کیوں ہیں جی کیونکہ مرشد دا قصور نہیں ہوتا رابدہ قصور نہیں ہوتا ماں باپ دا قصور نہیں ہوتا اپنی بیوی نو فرمان دینے انہوں نے میرے آلوے کھی میں نو بل لے شاہ کیوں پیارا ہے اپنے وڈے پتر نو آواز دیکھے کہ انہوں نے پتر پانی تلے کے آنے اینج پانی پیش کیتا شاہ نیت سرکار نے پیالہ پھڑے تھی جان کے چھڑ دیتا کن نے شاہ نیت سرکار نے پیالہ جان کے چھڑ دیتا وہ پانی روڑ گیا پیالہ ٹوٹ گیا وہ وڈہ پتر کہیں دا ابباجی میں پھڑا تا سی توڑا کسور ہے گالے نو سمجندی کوشش کرنا اپنی بیوی الوے کے مستر آئے انہوں نے نکے پتر نواز دیتی پتر پانی تلے گیا اینج پیالہ پیش کیتا نکے نہیں شاہ نیت سرکار پھڑے آتے جان کے چھڑ دیتا پیالہ ٹوٹ گیا پانی روڑ گیا نکے پتر بھی کہیں دا ابباجی میں پھڑا تا سی توڑا کسور ہے اپنی بیوی نو کے اندر انہوں نے ویکھی بلہ گیا ہوں پیارا فرماندنے بلے شاہ پانی لے گیا جس لئے سونے سید نے پانی آندا اینج پیش کیتا شاہ نیت سرکار نے پیالہ پھڑے آ تے پھر جان کے چھڑ دیتا پیالہ ٹوٹ گیا پانی روڑ گیا بلے شاہ قدمانو چوم کے فرماندنے سونے آ کسور میرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے ہمیں کی گئی تھی ہے کسور اینج تھاپڑا مارکے بلے شاہ سرکار دیشاہ نیا سرکار فرماندنے بلے آ جا جے تیرا کسور ہے نا پھر قیام منتک تیرا ہی کسور ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری سجنو بلیو مدرو عشق اچھ چار چیزیں حرام نہیں گلا کرنا تقاضہ کرنا اظہار کرنا نہیں سمجھ لگی گلا کرنا تقاضہ کرنا اظہار کرنا تے مدد منگنا سجنو بلیو مدرو کئی بندے اس ٹوپک تے گفتگو کر دینے لیکن جڑا کوئی فقیر دا چندے ہاں ہوں دا جنہیں فقیر نو راضی کیتا ہو یا کسی دی فقیران دے مطابق جدو نظروں دیئے نا وہ تو خبروں دیئے سبحان اللہ سیمہ کیا جدو نظروں دیئے وہ دو نظر تو بغیر جنی خبر ہے وہ بندے نو گمرائی طلاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جدو نظروں دیئے نا وہ تو اصل خبروں دیئے سجنوں میں دیئے مطروں ایک بندہ میں نو پویدہ جی شیطان نے اللہ نے التقرار کی تا میں کہہ ہی یہ دیو بڑی بڑی غلطی سی وہ اللہ نو معبود ماندہ سی محبوب نیسی ماندہ میں نو کو سوال کرتا کہ محبوب کنوں کے اندنے میں کہہ داتا صاحب لنگر ورطان دے نا خیہ ہو میں کہہ داتا لنگر ورطائے پاوے نا ورطائے پھر بھی داتا ہی ہے سبحان اللہ کی خیال ہے اللہ روٹی دوے پھر بھی اللہ نا دوے تے امی پاوے پھر بھی رب جناب پاوے میاں محمد بقی فرماندہ نیسی انہوں مننی ہیں پھر بھی راب جناہ مننی ہیں انہوں کے اندنے محبوب مننہ سجنو بیلی ومیترو شیطان کے اندہ ہے آپی تے تو کیا سی اے دے تلاوہ سجدہ کسے انہوں نہیں اللہ فرماندہ نے یہ میں کیا آنا کہ میرے تلاوہ کسے انہوں سجدہ نہیں اے بھی تے میں ہی کیا آنا انہوں سجدہ کارا کالتی سمجھ لگی ہے سجنو بیلی ومیترو شیطان دا تے حضرت آدم دا واقعہ عالم بیٹھے نے علمات شریف فرمانے انہ دوہ واقعہ جو صرف ایک کی باندے شیطان نے کسور کڈے اسی راب دا تے حضرت آدم نے آتھ جوڑ کے کیا سی ربنا ظلمنا نفوسانا واہ اللہ متغفر لنا وطرحمنا لنا کوننا منال خاصرین دو میں آتھ جوڑ کے اللہ دے خلیفے نے فرمایا سونے آن کسور میرا ہے سبحان اللہ اللہ سمجھ گئے ہو لو جی ایک گل ہو گئی دو جی گل سنو لو محفل بھی موتر ہو گئی خشبو دے نال آخری گل سنو میں محفل دا آغاز کرا جنگل چی جگنو جا رہے آسی کھولو ایک پروانہ لنگیا تے جگنو نکیندہ ہے توں کی پیچھے اگبال کے قدیانج جاننا قدیانج میں پروانہ ماں میرنا لا اوہ شمہ بالدی یہ دو میں ساڑ کے مار جائیے اوہ کو پروانہ کیندہ یار گل سونا جگنو تیرے پیچھے اگ بھی بالدی ہے خاص کر کے بزرگ توجہ کرے آج تیرے پیچھے اگ بالدی پہ یہ تے توں اتھی پھیریاں ماری جاننا تے اسی پروانے جڑے ہیں شمہ تے ساڑ کے مار جانے ہیں جگنو کہندہ جتے ہیں میری شان ہے تیری ہوا نمی نہیں پتا ہے اوہ نے کہا یار میں پروانہ ہوں جتے تو شمہ تے ساڑ کے ماری جانا ہے تے توں میر تو کمہ بڑا ہے سجنو بیلیو مطرو جنہ تک جیوگے انشاءاللہ لطف لوگے اس گلدہ جگنو کو کہندہ تے نو دسا میرے کی فرق تیرے چھے انہ کا دس انہ کیا پروانے ہاں تیرے میرے چھے فرق تُو پرائی آگتے سڑن چلا میں آپنی بھالی سبحان اللہ میں بہت شکریہ تو آڈے سمجندا ایک اللہ تُساں سن لیا انشاءاللہ ہون تُسی آرفانہ کلام بڑی محبت نال سمات فرماؤ گے منو جو حکم ہویا ہے آزم سارت دی طرفوں اور انتظامیاں دی طرفوں ایک نات دے دو چار شیر پڑھا گے اس تو بعد امام حسین سرکار دا انہ نے کہا کہ دو تین شیر پڑھنا تے پھر انشاءاللہ آرفانہ کلام دے چاندشار میاں صاحب اور بارشاہ سرکار سارے ملکے کریمہ کل اچپال صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچھ درود محبت نال پڑے آجے سلاللہ علیہ کا یا یا سول اللہ 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 یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ پڑن درود سبھان اللہ سبھان اللہ پڑن درود سبھان اللہ پڑن درود نبی تے سارے اوہ خاک کی نوری ناری جس دی خاطر سونے رب نے ایک کھیڑ بنائی ساری نبی تے سارے سبھان اللہ شدہ مدہ زیرا زبرہ اتے شان نبی میں چھے آیا اوہ امالوں کا خبر نہ خائی تے خساں رمضا پایا اگر تُساں میاں محمد میں دروت پرانواستے شیئر پڑن دیاں اگر تُساں میاں محمد اس گل نفالو کرگے انشاءاللہ میرے دلوں تو آڈیاستے دعا نکلے گی میاں محمد بک سرکار فرمان دینے جڑے اللہ دی مشیعت ہوننا نا اون دینے نا جان دینے نا بان دینے نا ٹائیں دینے اگر فالو کرگے انشاءاللہ میں نو لطف رہے گا جنہ تک میں کاربی نہیں پہنچا گا پھر بھی لطف رہے گا ذرا سماعت کرنا ہو کرسی عرش نالو ہو کلمسی موسی اللہ دا فقیر بیٹھا سیو دکھو لے کو بندہ گیا کہ ان دا بابا جی ان نبیان دے سردار آئے کتن نے دے گئے کتن نے کہ وہ اچھی ساری سبحان اللہ کیونکہ اللہ دا ولی سی نا وہ کہ ان دا پتر ہیں جدیاں گلہ نہیں کری دیاں انہ کا بابا جی کہیں جدیاں مہتے صرف یہ پوچھا کہ نبیان دے سردار آئے کتن پے گئے کتن سا میں انہیں کہ پتر روڑا کی ہے انہیں کہ جسا ٹھے ملے چاہ اون جان دا روڑا ہے تے اللہ دا ولی مسکرا کے انج اکھ لال کر کے انداؤ کم لیا اسی تے اس محمد نو ماننے جڑا نا آیا تنا گیا ہے سبحان اللہ ذرا توجہ کرنا ولی دا کلام ہے میں یہاں محمد بک شرمان دینے کرسی انش نالو ہو کلمسی نام اے سورج چند ستارے اے فیر وی نور محمد والا تے دیندہ سے چمکا چمکارے سبحان اللہ چمکارے اے فیر وی نور محمد والا یارو دیندہ سے چمکارے چمکارے اے فیر وی نور محمد والا تے دیندہ سے چمکارے اے فیر وی نور محمد والا تے دیندہ سے چمکارے اے پاں میں رگڑی گوٹے ایک دکان فکرتوں مل دے اے سو دے یا اقبت جو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا رسول اللہ وسلم علی کیا خبیب اللہ آہ 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 سبحانہ سبحانہ دارتے سخی سدون والے کسے وال tense ادھار نہیں رہے دین 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 او نظران آل شیفا غرتوں جیڑے بستی وجب بھی مار نہیں رہے دین دین ان نظرانال شفار ورتون جیڑے بستی وچ بیمار نہیں لین دین دے تے جیڑے ناز اٹھان مزافران دے اے رستے وچیوں خار نہیں رین دین دے نبی پاک تو منگی یہ جو سا کی ہاں ایک کمی کوئی سرکار نہیں رین دین دے ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ ہر بشر نو توجہ کرنی ہے میں قدی مجمع نو متاثر کرنا ہستے نہیں پڑے آ کہ میں گالت سنا ہوں گا پسی بڑے متاثر ہوگے کیونکہ فقیر بھی آزری تو آٹی بھی ہونی دے میری بھی ہونی دے کی خیال ہے ہر بشر نو جنت دا ہے لالچ کوئی چپ تے کوئی اظہار کر دا اے کوئی منبر رسول تے پیکے تے رازی اپنا پرور دگار کر دا دے کوئی ولیدی پیت قبول کر کے کوئی ولیدی پیت قبول کر کے میرے الویکھنا کوئی ولیدی پیت قبول کر کے تیرا را آقبت دی ہموار کر دا جنت او سنو ملے گی یار ساکی اے جیڑا ماں پہ آنو ٹڈوں پیار کر دا اے جنت او سنو ملے گی یار ساکی اے جیڑا ماں پہ آنو ٹڈوں پیار کر دا سجنوں بیلیوں میترو اے ربائی میں پیر صاحب دا چیرے الویکھ کے پڑھنی ہے میں پیر صاحب دا چیرہ ویکھڑا ہے توسی میرا دے پیر صاحب دا کٹھے آدھا ویکھڑا ہے تے توجہ کرنی ہے دل دی گہرائی نل سدھا راستہ بندیاں چھڑ کے تے سدھا راستہ بندیاں چھڑ کے تے سدھا راستہ سدھا راستہ بندیاں سدھا راستہ بندیاں چھڑ کے تے راسترک لینوں پایاں والی یارا میں کہاں فقیر تو پچھے میں کہاں بابا سدھا ترکلا کی کردہ تے دنگا کی کردہ اونہن کہ اون مین ساری خود ہم نو ترکلے تے زیادہ سانو سادہ تو وعد کس انو بھی پتا ہے کی خیال ہے مرشدہ کرم ہے بڑے بڑے شینشاں بھی بے آکھیں میں نو سون دے نے کرم دی بات ہے نظر دی بات ہے سائنیے دروی کو سمجھ لگیئے سدھا راستا مندیاں چھڑ کے دے راست ترکلے نوں پایای والیارا اے ولی وال کڑا کے وال ہو گئے ولی وال کڑا کے وال ہو گئے توں کی وال اندر پایا والیار تے تینوں وال کڑنے دا تینوں وال کڑنے دا اے وال کوئی نہ تے چاپ اوز دے وال جنوں وال یارا فضل شاہ سب جے کملی والا ہو سی تیرے والیا جے کملی والا ہو سی تیرے والیارا میرے پیارے دوستو کیونکہ میں کچھ بھی سناوا ویچ جے میں نوں کو گالی یاد آجے تے میں کر دینا میں ایک درویش نوں کچھ ہے میں ایک بابا جی میرا آج کنوں کندنے او فرماندنے پتر یار دے ایک کو نوں جو دوں دو زاتاں ایک کو جانوں نوں میرا آجا آج دے نا جو میں سید وارشاہ فرماندنے ہاں موسامنے آراج کے ویکھیوں نے گلنا کیتیاں فرق نا والمائے بھور دلان دیاں لئیات جتیوں نے ذات کوئی ذات نال بھائیں سمات کرنا تے نوراز میرا آج دا کی تسان بچے نوباؤں آونی جانی ذرا نا پلیس بڑی مہرباند تے نوراز میرا آج میرا آج تے نوراز میرا آج دا کی تسان اوے گیا کون تے کون می زبان بڑیا سبحان اللہ بہت شکریہ یار صدقے جامہ تو آٹے سمجھن دے اللہ جان دا بڑا لطف دے رہے ہو تے نوراز میرا آج دا کی تسان کون تو آٹی توجہ دا میں امتیان لانا کون تو سے کنی توجہ کر دے گیا کون تے کون می زبان بڑیا جسم ارش بڑیا سبحان اللہ یہ فقیر دا کلام ہے تے توجہ کرنی بڑی جسم ارش بڑیا تے کرسی نفس ہویا تجہ پارا پڑھو علمات شریف فرمانے اللہ پاک فرماندنے تجہ پارج سورہ آل عمران لجبال فرماندنے فَقُلْتَ آلَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَانَا وَأَنفُسَاكُمْ سُمَّنَبْتَ حِلْ فَنَاجَهَا اللَّانَةَ اللَّهِ لَلْقَازِبِينَ میرے پیارے مطروں پندہ جدوں اپنے نفس دی پچان اپنی مرزین القردہ دے گمراہ ہو جاندہ ہے نفس دی پچان کرن واسطے بھی کسے نفس دی لوڑ دی ہے ذرا توجہ کرے آجے تے نوراز میرا اجدہ کی تسا اے کیا کون تے کون میز بان بنیا جسم عرش بنیا تے کرسی نفس ہویا سبحان اللہ قلب لوہ قلب لوہ تے روح لا مکان بڑھے بہت شکریہ سائی بہت شکریہ جسم عرش بنیا قرسی نفس ہویا قلب لوہ تے روح لا مکان بڑھے بے نشان دا آپ نشان بڑھ کے اے موہ بول دایا آپ قرآن بڑھے بڑھے اے دیوانے آن تے نوراز میرا جدسا رب رب اپنا یاب مہمان بنیا آن 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 بڑھ بڑھ کے پیردے نونتوں سیرتی کر کیتو بڑھ کے پیردے ناکھنا تو لے کے سیرتی کر کیسے بڑھ کے پیردے نونتوں سیرتی کر کچھے کھل تے شاہ شمس بندائی لہجہ پرخ لہجہ پرخ بلالدہ سورج یوگے اللہ جانے حضرت بلالدہ لہجہ اللہ نو کڈا پسند سی ایک دن اظام نہیں دیتی سورج ہی نہیں چڑیا سجنو بیلیوں میں ترو درہ سماعت کرنا پھڑ کے پیر دے نوٹوں سیرتی کر اوے کھچے کھل تے شاب شمس بندائے لہجہ پرخ بلالدہ سورج یوگے ساکی وے کیے کی میں شعور بندائے تے بناوے کیام اے پتی کڑھائے جیڑا اویس نبی دی نظر منظور بندائے اوے ایک لکھ تے کئی ہزار نبی متھا ٹیکن دے ترے حضور بندائے اے ایک لکھ تے کئی ہزار نبی متھا ٹیکن دے اللہ فرمان دے میرے محبوب دیا تھا میرے آتھ نے کی خیال ہے سماعت فرمانا رب پاک منظر سورتان کی دے تو نا خدا دامو نا خدا دے لب رب کرے کلام قرآن اندر پلا رب دے کوئی رکھا دے لب وہی پیج کے وہی پیج کے رب حضور یوتے آنکھے میرے حبیب ہلا دے لب اے رب اوہ دو دیوانے آن بول دائی جدوں ہیل دینے مصطفیٰ دے سبحان اللہ سبحان اللہ لب اوہ رب یوتوں دیوانے آن بول دائی جدوں ہیل دینے مصطفیٰ دے لب حضرات مہتروں میں کہ دیوانے نے سرکار نجبال کریم آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین مبارک اسی سیرتے رکھی ہوئے نا اسی فخر سمجھنے ہیں بندی آنے چھتاں دے نالین لائی ہو دی اللہ جانا دا جی دے سرکار دی نالین لگی ہوئے نا اوہ دس رہا ہندہ ہے اسی تے نالین دی توڑ بھی نہیں اسی کی بڑے بڑے تاج دارے دی توڑ بھی نہیں بلا کیوں کیونکہ ایک ٹائم ہنجدہ آیا سی سرکار دی نالین اتے سی تے تھلے کائنات سی آئے ہائے ہائے تھلے لو دوستو اللہ جان دا تو آڈی محبت نوگے کہ میرا فل میں جوش چاہ گیا ہون میں ایر بھی پڑ سکاں گا تو میرا صاحب دا کلام بھی پڑ سکاں گا کیونکہ تسی زن نہیں تے اور تے تیار ہو گئے ہو سمات کرنا سرکار دی نالین سبہان اللہ جوز جوز دے نال بھا میں کول باندائے جوز ریس کی دی کول دی نائیں ہائے بھا میں سونے نو مٹی وچ گالیے پہ اے بھا میں سونے نو مٹی وچ گالیے پہ تے مٹی نال سونے کدے تول دی نئیں اے خوبصورتی جگ دی کٹھی کر لو نبی پاک دے جوڑے دے مولوی سبحان اللہ سبحان اللہ اے خوبصورتی جگ دی کٹھی کر لو نبی پاک دے جوڑے دے اے مول دی نہیں میرے دوستوں میں فقیر دی بارگا جے کر ربائی پڑھنی ہے بھا میں لالہ دے نالوی پرے چولی 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 سجنو بیلیہ مطرو اللہ جاندہ ہے منوی جلہ گنڈے آکتاڑا پینڈے جڑھانا بہت ہی کہہ رہا ہے کالنوں دیئے واہ پہ آجانے ہیں ترہا پہ آجانے ہیں کی خیال ہے دورہ سمات کرنا بھا میں لالہ دے نالوی پرے چولی بھوے غیر دے دامن پھلائی دا نہیں اوہ تو آڈے ست کے جامن بھا میں لالہ دے نالوی پرے چولی اوہ بھوے غیر دے دامن پھلائی دا نہیں ملے مرشد دے جوڑے دی خاکتے نوں انہوں سامب کے رکھ گوائی دا سبحان اللہ انہوں سامب کے رکھ گوائی دا نہیں تے پیر رکھ کے پیر رکھ کے عشق دے ویچ پینڈے پھر دو ستا قدی کب رائی دا نہیں اوہ لینہ تیڑا یارو مقدران دا اے بھوہ پیر دا چھڑ کے جوڑے دے جوڑے دا نہیں رازی مرشد دی ہو جا رضا یوتے رازی مرشد دی ہو جا میں کئی بندے بے کھنے کٹا پہ جا نا نقصان ہو جا تے رابنو ہی ستے ہو کہیں دے ہونکی چاننا ہے سجنو بیلیو نہیں کٹا ہو جا نفہ ہو جا جیڑا کٹے تے نفے دو آج مننے اوہ رابنو مان سکتا ہے کیا تصد کے جاوانت واتے سمجھن دے سجنو بیلیو میترو شیر سننا رازی مرشد دی ہو جا رضا ایوتے ایک مندہ پہ جا با جا گیا کہ انتہا بابا مینو مریض کر لے اور انھیں کریں اور تین چار سال پیار کر کے درویش کر گیا کہ انتہا بابا جا 만나 قول گیا انتہاں مریض کر لے اور درویش وآدنے ممان دنے پتر توہلے وی ٹھیک نہیں ہویا انہیں کہ بابا جی انتہاں پیار کر کے آیا انہیں کہ پتر جیڑا تنوں انتروں بار بار ایک اندنا نہ کہ میں نیک ہوں گیا انہوں ہی کٹ کے آ نا رہے تکویر راضی مرشد دی ہو جا رضا یتے کام بنے نہ تیرا تے فیر یک اوے دیوہ مرشد دی یاد دا پال سینے جے کوئی روے ہانے راتے عشق نبی دی مرشد ممگ دولت عشق نبی دی مرشد ممگ دولت اوے جے کوئی لوٹے لوٹے راتے فیر یک اوہ خسرو وانگ توں ہو جا قربان بندیار تیرا بسے نہ ویڑاتے فیر یک لو سجنوں ایک میں مٹی دی کال سنان لگا روبائچ پچھے پچھے میرے اندے جانا ہے چار چیزیں نال حظر تے آدم دا پوت پڑے ہیں آگ نال پانی نال حوار نال تے مٹی نال مٹی افضل ہے مٹی کیونکہ ہر شئے مٹی جو نکل دی ہے سجنوں بیولی کیوں سماعت کرنا کہ لفظیں مٹی جتھے آئے گی مختلف مانا دے گی پیلو نور حضور دا خل کے آئے نہیں اچھی کو سا رہے کرو پیلو نور حضور دا خل کے آئے فیر گنی پروردگار مٹی صدقے تو آٹے پیلو نور حضور دا خل کے آئے فیر گنی پروردگار مٹی اوئے میں توندہ کی میں وجود گھندا آت نہیں پتر ٹیم تے کہی دی ہے لیکن میں نے گل کر لیا اندینا فیر کہیں سبان اللہ میں نے ایک بندہ پوچی دا ارفان ساری ٹیم دی سبان اللہ کیوں دی میں کہا بندے نے پتھے وڈے ہوں کودھ کوئی چکے نہ جان تو کوڑوں تصویح کرنا بندہ سبان اللہ سبان اللہ تو پتھے ہالا وائی مارے اپا ہی میں بڑے دیر دا پسیاں میرے پتھے چکا دے انہوں تو جیدے تسی تصویح کر دے سبان اللہ دی لنگ گئے پتھے نہ چکا ہے ایدہ مطلب وہ تھے نہیں جا چکی صدقے جامان سبان اللہ دا ٹیم نماز دا بھی کوئی ٹیم ہوندہ ہے گل بریق سی تسی سمجھ گئے ہو بڑی مہربانی سماعت کرنا پیلو نور حضور دا خل کے آئے پیر گنی پروردگار مٹی میں تھوندہ کی میں وجود ہوندہ آدم حواسی اجے وے چکار مٹی چہ دو خالق نے پوتنوں حکم دیتا اوے موں لگ بی کرن اظہار مٹی دے چوم دی پاک رسول دے جوڑے آنو جا عرشتے ہوئی اسوار مٹی رازی جی دیتے لال ہے آمین آدھا رازی جی دیتے لال ہے متان سمجھو اوڈا مزار مٹی رازی جی دیتے لال ہے آمین آدھا متان سمجھو اوڈا مزار مٹی اہلی ابو تُو راب جے راب بولوں جی دا نامنے یو دی خوار مٹی سکی ماں وانگون را بیخ دیئے اینج کر دیئے مٹی نو پیار مٹی سکی ماں وانگون را بیخ دیئے اینج کر دیئے مٹی نو پیار مٹی جتوں بندے ویچ روئی نہ ہوئے باقی پانی بھوا تے نار مٹی اوہ پھیرے اکھ تے کک نہیں رہ جاندہ اوہ پھیرے اکھ تے کک نہیں رہ جاندہ چڑھ مٹی تے ہوئی یہ سوار مٹی پانڈے اوستے اوزی صلا کر دے کی تی اینج تیار کمیار مٹی پڑھ دی لاتنی ہے کسی دی بانی ہے کسی دی آقنی انہوں نے میں اشارہ دینہ تے سمجھنا انہوں نے میرا اک طریقagu اپاں میں اکھ بانی ہے بنایا تے میں اینے نا نہیں سمجھے گا ہوں سمجھ گئے ہوں کیونکہ میں آج جتاşam ہوں علاشہ آنا گھل کرنے انہوں نے کہاidas بانی ہے بنیا تھے جتوں بندے ویچ روئی نہ ہوئے پاکی پانی ہوا تے نار مٹی پانڈے اوز دے او دیسہ نہ کر دے کی تی اینج تیار کمیار مٹی پھیرے آکھ تے کاکھ نہیں رہ جاندہ چڑھ مٹی تے ہوئی اصوار مٹی اے نال پتھران اے مند سراخ کر کے تے پاندے مناموئی رشتے گار مٹی اے ساکی ویلائی عمل کمالیے خور کرن قبول سرکار مٹی امام حسین لجپال دی بارگاہ جے قربائی سنو امام حسین لجپال دوشیر پنا جدو ترپی لپن حقیقتان کینو روشن دل والی یو دو اینو ہندی میں تے پنج تن پاک دا نام لینہ جدو میری طبیعت بے چین ہندی چینہ چڑھ دا حسین دا سر نیزے اے غمہ وچنا ساری قونین ہندی اے مٹ گیا یزید دا نام جگتوں ہار پاسِ حسین حسین ہندی اے قلام قرآن خدا بندی آیا نبی تے یک بھی کونین پڑیا کسے ممبر مسلے تے سیجیو تے کسے تختیو تے نال چین پڑیا نال شوک دے اے سنو مسلمہ نام اے خوشی نال اے دن تے رہن پڑیا پر انج کسے نہیںوں پڑیا سردار سائیاں اے جیویں نیزے تے سخی حسین پڑیا دو تین شیر نہ دے سماعت فرماؤ کہ منگدہ خیرات مدینہ مالے دی جن نے نہیں نا کلمہ پڑیا اوہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقی کھا رہا ہے کیونکہ رابدی یہ سب تو وڈی صفتیں کناہ ویخ کے قریوں نے روٹی باندھنی کی تھی نہیں نا کی تھی سجنو بیلی ہمیں سننا کہ منگدہ خیرات پہلی لین میرے نا مل کے پڑھو ہاں منگدہ خیرات مدینہ مالے دی اوہ تیرے چوڑی اٹن دے صدقے جو چانا راب تیرا پورا خیرات منگدہ خیرات مدینہ مالے دی مولا نازل کر اکنات مدینہ تے سفران بچوں سفر نرالا صدرات سفران بچوں سفر نرالا ایک گیا کوہتور تے دید خاتن ایک کسے فلکتے اسرار کرد اوہ ایک رب دید دیدنوں ترس دائے رب کسے دا پیا انتظار تے بوتا ناز پرواز تے کرن والا اٹھے سدرا دے جا انکار کردہ ایک کو لالے مستانیا آمینہ دا اوہ ہاتھ سدرا دی جڑا پار اے سفران بچوں سفر نرالا صدرات اے سفران بچوں سفر نرالا صدرات تے ذاتاں بچوں ذات مدینہ والے دید ذاتاں بچوں ذات مدینہ والے دید میں مانگ دا ہم خیرات مدینہ والے دید قرآن پاک دے ویچ دو گلنا پڑی گئے نا وہ جتے قرآن دا حرف حرف جڑا بندے دیں چیخان کٹا دن دا جڑا درد دا کیونکہ درد تو باج کوئی سواد نہیں کسے شہدہ بھی عشق دے باج کوئی سواد نہیں سجنوں بیلیوں میں ترو دو کسے ایک کا صاحب کافتہ کسا ایک بی بی زولیخہ دا کسا ذرا سماعت کرنا حسن زولیخہ حسن زولیخہ سمجھ لے آسی سمجھ لے آسی یوسف نو حسن زولیخہ سمجھ لے آسی بولیاں کے اندیاں بی بی تیری آنکھانیاں ہوگئیں وقت تو پی لوال چٹے ہوگئیں روز اس چھوک ہونتے نہ آیا کر ہونتے نہ آیا کر بی بی زولیخہ کے اندھی کملی ہو میں کوئی آستے ہوں نہیں کہ قدید یوسف لنگے گئے تھا حسن زولیخہ سمجھ لے آسی یوسف نو اوہ حسن زولیخہ سمجھ لے آسی یوسف نو پریوتے سی خیرات مدینِ والدی دی میں منگدہ خیرات مدینِ والدی پچہ پامے کافران کاروی جمعیں ہندہ فطر تے اسلام تا ہی پیدا ہے تو سید وارش شاہ فرماندہ نے وارث فیلان دے نال خوار انزے بند پاک گناہ تھی جمع دینی ذرا شیر سننا اک اک سا آقادِ نامِ لا دہیے اک اک سا آقادِ نامِ لا دہیے کیوں اے زندگی یہ سوغات مدینِ میں والدی میں منگدہ ہاں تو آٹے صدقے جاؤں لو جی اس کلام دا خریش ہے سجنو بھی لیو بیترو شائر فقیر ہے چیلنج کر کے کہندہ ہے کی چیلنج کیتا ہوں پوری دنیا نو پوری مخلوق نو چیلنج کر کے کہندہ ہے نا ہو بے تسکین جے رودی میں زامن چھیڑ کوئی کلبات مدین والے دی چھیڑ کوئی کلبات مدین والے دی میں منگدہ ہاں لو جی دو شیر کدھر گیا آپ آئیے گیل صاحب باہر نکل گئے نے گیل صاحب اگے آؤ پچھے بہ گئے ایتھے آؤ سامنے اس بچے نے سپیشل فون تے میں نکیہ جی کہ امام حسین پاکدہ او دو شیر سنایا جی اللہ حسین و منی و آنا من اللہ حسین دیجی دے چکال لے لو سجنوں بے لیوں مترو امام حسین اللہ چپال تشریف فرمانے ایک گل یاد رکھنا کریم آقا دا اخلاق جڑا ہے او جنا تک فقیر دی نظر نہ نہ ہوئے انہ تک سمجھ نہیں ہوں دی وہ سخلاق دی اے ویکھو ایدھر امام حسین سرکار بیٹھے ہوں دے سی ایدھر سرکار نے یتیم نو بایا ہوتا سی تیو یتیم دعا کردہ سی یا اللہ شکر ہے میرا اببہ مار گیا نہیں تا مہت مصطفیٰ کریم آقا دی گو دیج کی تیوڑا اس گالدہ یہ مطلب نہیں کہ وہ شکر کرنے اب اس گالدہ مطلب ہے وہ کہ ان سرکار دیا غوش چاہ کے اپنا باپ یاد نہیں آیا او میں صدقے تیرے اخلاق دے سونیاں تیر تو ساریاں زندگیاں قربان کر دیاں سجنوں بیلیوں مترو اس بچے نے کیا اللہ پاک تعرف کرایا جبریل اللہ اسلام ایک فاطمہ ہے تعرف کتوں شروع ہے بی بی پاک ذرا سماعت کرے آجے آہ 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 ہر دلچ پیار بڑھن کے کی بڑھن کے ہر دلچ پیار بڑھن کے ایمیں موجزن حسین ہر دلچ پیار بڑھن کے ایمیں موجزن حسین ہر دلچ پیار بڑھن کے ایمیں موجزن حسین خوشبو ہے چیندی چگتے ایسا چمن حسین ہر دلچ پیار بڑھن کے ایمیں موجزن حسین چادرے تہیر تہیر تہلے تارف ہویا اللہ فرما دے نے ایک فاطمہ ہے توجا بابا ہے فاطمہ دا ایک فاطمہ ہے توجا بابا ہے فاطمہ دا تیجا تریجا حسن ہے چوتھا داماد موسطفہ دا ارکان پنج تندہ او پنجوارو کن حسین سبحان اللہ اگلی گل سننا اگلی ارکانے پنج تندہ او پنجوارو کن حسین اس نوری الجمن دہ اس نوری الجمن دہ سارا حسن حسین ہر دل چھ پیار بان کے ہر دل چھ پیار بان کے ایوے موجزن حسین خوشبو ہے جہتی جگتے ایسا چمن حسین او لجبال کریم حسین اللہ پیار کرنا لے لوگو ذرا شیر سننا لجبال کریم آقا امام حسین لجبال اشارہ کر کے فرما دینے کہ میں شان ہاں خود آدی اے میرا زیب و زین میں شان ہاں خود آدی اے میرا زیب و زین میں ہاں حسین وچوں میرے وچوں حسین میں حسین ہاں خود آدی نبیہ دے سردار فرما دینے میں حسین ہاں خود آدی تے میرا باک پن حسین سبحان اللہ اگلی گل بہت خوبصورت ہے دوستو میں حسین ہاں خود آدی تے میرا باک پن حسین اوہ میں جان دین دی ہاں میں جان دین دی ہاں میرا بدن حسین ہر دل جب پیار بھن کے ایم موجزن حسین خوشبو ہے جان دی جگتے ایسا چم حسین سبحان اللہ لو بھی دوستو اے تو اٹھا حکم سی میں اس حکم دی تعمیل کی تھی میں چند اشار وارس پاک دے چند اشار میاں صاحب دے سروری قادری سلطانی بیٹھے ہونے ایک شیر سلطان بہو سرکار داتے ضرور باندہ آخری میں انشاءاللہ اقلام پڑھاں گا لو جی ہیر سگت وارس شاہ لاجپال فرما دینے وارس شاہ حقیقی دینے لذت پہلو چک کے لون مجازیاں دیں اچھا میں نو ایمان نلدس ہو جی دے کر دے جین راز ہو جی بسم اللہ ایک فاطمہ ہے تو چاہو ایک فاطمہ ہے تو ایک سیدہ ہے دو جا بابا ہے سیدہ دا تیجا حسن ہے چوتھا داماد مصطفہ دا ارکانے پنج تندہ سبھانے پنج تندہ تیجا حسن ہے چوتھا داماد مصطفہ دا ارکانے پنج تندہ اے پنج وارکن حسین میں حرانا کہ بنتیں تھوڑے جی کام کر لن نیک کام تکیس نے سمی دیکھو جنی وہ میں صدقے امام سین لجبال تے انہ نکے نکے بچے کو آکے تھے کیا مولا تے ریاستے کو جنی کی تھا اوپ چھو بابے فریدنو جڑے فرماندنے کالے میں ڈے کپڑے تکالا میں ڈاویس گناہی پرے آتے میں پھر آتے لوگ آکھنے حالانکہ وہ گناہگار نہیں وہ سانوں تسندہ ہے مطلعہ کسے تیڑے چرہو میں اللہ دا ولی ہو کہ وہ دی بارگاچ اپنا قادم احسوس کراندے آوان کہ میں کوج نہیں سجنو بے لیو مطرو ارکان پنجتن دا پنجوان جو کن حسین اس نوری انجمندہ او سارا حسن حسین ہر دلچ پیار بان کے کہی تو غیر خیال ہے کہی تو غیر خیال ہے سیتی موت ہے جنہی بارش شادی سے تھی تے فقیر ہو ذات ہے کہ موتو قبل آنتا موتو جو دوندہ ہے تیساں ویکیاں سیتی بھی آتھ جوڑ کے بارگج کلوتی ہوتی ہے انہاں کہا میں سمجھ دی دے کسے نو کوج نہیں ہوں جو تیرہ میں کوج نہیں بگاڑ سکے ہیں تے فقیر ہو جڑا کھیڑے کھیڑے کلو میں ہی ہم دا کھیڑا ازرائیل بارش شاہ سرکار دا کھیڑا سجنو بے لیو مطرو میں اسلام آباد یونیورسٹی کہہ دے پاکستان دی بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہ دے پنجاب سوسائٹی پروگرام پرو آیا بہت بڑا پروگرام پروفیسر لوگ گف سر لوگ اور میں پڑھنا لیا نال میرے پانسری بھی سارا کو جی میں جسے لے پڑھے آنا ایک پروفیسر میں نوٹ کے پوچھتا کہیں دا فاہن انساری انہوں مان سی نا اپنی پڑھائی دا لیکن انہوں اے نسی پتائے ہو بارگاہ جتے ہن پاڑ ہو کے بہی دا جنہوں ان پاڑ ہو انہوں پتا نہیں نا وہ پڑے آلیخیاں نہیں ہو ساکتا کیوں پا سجنو بیلیوں میترو ایدر میرے آلو اکھنا یہ وارشاہ سر فاہن میں رانچے کلو دنگر کیوں چرائے ہیں لو جیتے سمجھ گئے تھے پھر میں نوٹف رہے گا ساری جندگی جنہ چرے سارے جدوں ان جیتا کوئی سوال کرے تھے مرشد نو یاد کری دا وہ عطا کردہ نا پھر جواب آجندہ میں کہا پروفیسر صاحب جیڑے رانچے دی خاجہ گلام فرید سرکار نے بابا بلے شاہ سرکار نے تے وارشاہ سرکار نے جالک کی تی نا جیڑے رانچے دی او چاردہ ہی دنگرے تھوڑے بندے سمجھے جی نہیں تے میں ہو ریدی وانٹ کر دینا یسرب انہوں مدینہ بنونا کمان ہے نہیں سمجھے آلیوی یسرب کیسے خیالات تے لوگ رہی دے سانگا ان نبیہ تے سردار دا خلا کے انہوں نے میرائے راستے لہتا ہے ڈنگر کو بندہ ایک منٹ نہیں کھلو سکتا تے فقیر اوز آتے جیدہ روز خرے کنیا ڈنگر آنا پالا پھینکا ہے بھونو وانٹا دی سمجھے ہی لگی جے آئے ہاں آئے ہاں اوہ بی پیچھے چاچے ہی لگی ہیں سجنہ پیلیو مطروں اس سے طرح جنہیں گی کردار نے نا سید وارش شاہ سرکار دے آج میں تو آٹے پینڈی ہیر پاڑ چلنا انشاءاللہ کدھی زندگی جو کوئی اے نہیں کہے گا کہ منڈا مسیح تے بیا کے وارش شاہ سرکار دا کلام پڑھ کے گیا سی سانو سمجھ نہیں لگی کئی بندے ساں نو سوال کردے نے عرفان ساری جو دولی چیر بیٹی چیو دیں چیکاں کیوں پہنیاں سی میں کہا وارش شاہ دی دولی ہو جیڑی مسیح تو منجی لیا ہی دی دعا کرتے نو دولی نصیب ہو جائے تے چیکاں بھی سارے ہاں دیں یہی پہنی ہیں جو دنو دے چپہنے ہیں حضرات مہترم کیوں کہ میں نو حکم ہے دو وارش شاہ سرکار دی ہیر تے رنج جیڑی وندے ہو کر کے تے میں پیر صاحب دے حکم دے مطابق قاضی دا کلام سنونا جی دے سورہ فاتحہ دی وند کی تی سرکار نے لہ بی بی لیا ہیر دی ماں ملکی تے باپ چوچے باپ چوچے باپ چوچے بارش شاہ فرمادہ نے دین دی تے فکہ تے حصول نے دو ہے تے ماں کہیں دی یہ نقش بند صدا کے اسانتائیں اگدوز خاندی ویچ پینیے کیوں کروں بار جاں سیج سبا نکلے جو دوران جا کروں نکل دا ہے نا تے لوگ گھٹے ہاتھیں چارے جان دے اوکو فقیر گلی جو لنگے نا تصور اپنے مرشدہ رکھے آجے تصور کالی کملی والے سرکار دا رکھے آجے سرکار بارش شاہ فرمادہ نے بارش شاہ میاں بٹا بیادران جا سردار ہے سب سے آنے آگا سرکار سننا جس لئے کل کتھی ماں نے تے کوئی راکھ دیئے نیگاں ہو کے تمہیں رنگا چنی اگاں ہو کے نمائے اگاں ہو کے اے تمہیں رنگا چنی میرے رانجے دے ہی سارے رنگ مائے چیڑا رانجے توں پہلوں سی پوتخان بیت اللہ لگے اوہو چانگ مائے بے غوانگ شپیر بے ہیٹھ خنجر سکھ بکھنے دا کوئی ٹانگ مائے سوز عیسیٰ دے ہاں گسلی بھی ہوتے رانجا رانجا کوکے انگ مائے انہیں کیا تیرے رانجے کا کوئی بھی نہیں انہیں کیا ہاں ماں سن اشارہ تو ساں سمجھنا ہے میرے رانجے دے مثل نہیں ہو اور کوئی اوہ دیم سا تیلا جواب مائے نی چودہ تبک بنے اوہ دے نور وچوں اوہ دے نور وچوں روشن آپ تاب مائے ہورا ملک کی سارا جہان دسان کر دے اوہ دی غلامی نواب مائے رانجا منے آجنے نشان صوفی اوہ دا ہونہ میں یوں حشر ہی سارا اے میاں جی انہیں کہیں ڈائے سنا منہوں کوئی پتہ نہیں میں ہاں دیکھا ہوسنا تو بھی ہاں یار بڑی پیاری گال میاں صاحب نے کی تھی ہے بہت خوبصورت گال کی تھی ہے شیر سننا اب وہ ماں کے دیئے تیرا رانجا آیا کتھو ہیں تو جو کہنی چودہ تبک اوہ دے نور چو بڑے نے میرا لیے کیا جے دوستو تک کتھو آیا اوہ دے نور چو چودہ تبک بنے نے انہوں نے کہا اممہ سونے اللہ جی میری انگلیہ لکھنا سا رہے ہیں ایس اشارے نوہ سمجھو کہتا لطف آئے گا مانو ہی ارکین دیئے اللہ 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 موسیقی 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 اپڑے پائے نہیں کتھے لکھے ہیں جیسے تمہنے وہ خواہ جمیں تو میرا پیو لگ ہے کی خیال ہے سجنوں بیلیوں مطروں دعا کریا کرو کسے پکیر درویش دی یا ماں باپ دی تو انہوں دعا نہ بجے اللہ جانتا ہے ساری ہاں دولتاں سارے علم سارا کجے دے ویچے سجنوں بیلیوں مطروں جدو انہیں کیا نہ کہ کتھے لکھے آئے کہ ہی رگوں کہیں دیئے اے حسن یا نوکھڑا رانجڑے دا اے حسن یا نوکھڑا رانجڑے دا تے لکھیا ہویا صحیفیاں سارے آتے نیرانج یار دی روشنی موت یوچھی پہنچی ارش دے نار منا ریاں رانجہ یار نہ کھیڑ ماں جگویچوں جی میں کتب تارا بیچ نیو دے کرم دی شرم جلال یون دی بیڑے پار کر دائی یو گنہار نا جی دوستو ایک بند میں سنونا ہے سید وارش آواز کتھ ہوں دے نا یار ایک آواز ہونی چاہی دی جو تم بحفر لگی ہو گئے ہیں کیوں جی حضرات محترم سمات فرمانا کیونکہ پیر صاحب دا حکم ہے قاضی اور ہیر دا مقالمہ لجبال علی پاک فرماندے نے میں انہ تک سجدہ ہی نہیں کردہ جنہ تک نویغ نہیں لیدہ سورہ فاتحہ دی بند کیتی ہے جنہیں بندے نماز پڑھ دے ہو روز جنہوں الحمدللہ پڑھ دے ہو سورہ فاتحہ کیسی کیفیت ہے سید وارش آل اجپال صاحب ہیر دی زبانی مقالمہ کر کے تسنا چاندے نے کہ جی سورہ فاتحہ ہے وہ دا ترجمہ تی تشریح ہے کی کیونکہ اللہ دے ولی نے ذرا سمات فرمانا کوشش کرنا کہ جتے ولی نے لکھیا وہ تھے تھوڑی توجہ ہو فرمانا اللہ جپال سے کے دوارے شاہ فرماندے نے چھوٹھیں آتے چھوٹھیں آتے لانت رب دیئے قاضی مین قاضی مو بول اول اڑے پول نائے بے تو رد ہوں میں مشرقین قاضی قدر عشق دایا عشقان ساد کانو قدر عشقان ساد کانو چاخ مار دینے جاہلین قاضی سچ اکھنے تو عشق نہیں مردے ہو قول انکم تم ساد کین رانجے رب دے رانجے رب دے ویچ جے میں ویتھ جونا تے ترجے عشق دے کینے تین کاضی حسن رانجے دا تے چلوا ساتھ رب دے ہو ہیر بے کے آئی نال یکیر قاضی نقش رانجے دے نین نقش نہیں دے نین نقش نقش رانجے دے حرف تبار کل خوش خط لکھے خالقین نین قاضی رخ یاردہ صفا قرآن دائی ہو نبی نور ختم المرسا لین قاضی سورہ فاتحہ جو سورہ فاتحہ جڑی پڑھ دے ہو فقیر دی وانڈ ویکھنا کہ سورہ فاتحہ کینج پڑھی دی ہے لاجبال وارس پاک فرموندو نے ہیر قاضی نو کہیں دی ہے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان پڑھ کے کی تا رات شیطان لین قاضی اکدے بسم اللہ ہر رحمان کھولے نرحیم تھی میں صحب دین سبحان اللہ اور میرا اشارہ ویکھنا وے پوے نظر پوے نظر پوے نظر پے آنکھا الحمدللہ سمجھ گئے پوے نظر آنکھا یا الحمدللہ آوے یاد رب آلامین کار وے پکش اللہ ہمان راہیم یاللہ ہاں ہاں روز ہشر مالک یوم پو جاں صدق تو یا کان آبود وائیہ کا نستائین کازی اہدن سیرات مستقیم ستے زین کازی لکھ نیم تا یا نیم تا مستقیم اوپر اوپر اونا جو اہل سفین کازی مان حکم غیر مغدو پہ علیہم ہوئی عمر دی تلقین کازی تیج ناشک کی تا اوہ گمرا خوئے پڑھ پڑھ بے خوال دو لین کازی بے ایک وار جے ران جنا دید دے وے آخ مک تین لا قیام کازی ایک وار آر جے اے ران جنا دید دے وے آخ مک تین لا خ آمین کازی کی دا ران جا موٹے کملی موٹے کملی دھری مسم لے دی موٹے کملی دھری بولو بولو کیڑی کملی سارے مل کے بولو مزمل دی موٹے کملی دھری مزملے دی اے کھونڈی رنگ لی ہاتھ یا سین کازی اے نبی پاک ہوئے چھڑو امتان دے رانجن باجنہ اے مجین چرین کازی موٹے 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 جان رانجا دید شہید حسین میں تکھیڑا کی خیال ہے سمجھ گئے ہو موٹے مطح چاک دا خاص مہراب مسجد سجد بائی ہان آر یقین کازی آوے رہ سر گتیا ملک وطا ہوئے عشق والو یاف رین کاز وے پچھے عشق دے موٹ شہید میں نمک ہو حاجت نہیں تجہیز تقویر قاضی تے چونتی جان جے کرا قبول کھیڑا نکر جاؤں میں وچ زمین قاضی اوئے توکھے پندے آندے رب جاندائی نال خبر خیر الما کے رین قاضی تے سولی چڑنا زرانا فکر کرنا مٹوں عشق دی رسم آئی دین قاضی وارس کھول سبانتوں خار جانت نئی آشق دا مذہب دین قاضی سبانتوں خبر خیر الما کے رین قاضی ہاں سجنو بیلیو میترو جڑی ہونے میں غلط وڈ سامنے پیش کر لگوں سیتی موت ہے مناظرے نال نہیں ماندی سیتی سیتی مناظرے نال چودہ انترہ دا علم تے آپ جان دی سگت وارشاہ فرمان دے جو رانچے جھوگ لئینا وے کھلو رانچے نوں می جھوگ لینی پھینڈی ہے ذرا تھوڑی جگیری گالی سی بھئی جن نے کار شڑ دیا ہوئے بارہ ساہی ڈنگگڑی چا رہے ہیں انہی ہیر دے ہیں ہاں ہر شاہدہ پیار باریا ہوئے تو پھر انہوں ہی بیخلو رنگ بٹا کہی کھیڑا ہیر دیندہ ہے انج نہیں دیندہ کیونکہ اس کی تھی موریت آنگے نا وہ تو چوری لنگنا پھیندہ نہیں سمجھے گلے شاہ سرکار فرماد جنے جو لنگے آسو چوری چوری پتا کی ہے سجنوں بیلیوں مطروں ملوں کبندہ پویدہ چوری کیوں دی میں کہا تینوں آلے فقیر دی بارگاہ دا نہیں بتا کسی فقیر کو لیا تینوں دس سے چوری کی ہم دی کہنی دنہ نہیں تون دس دیں میں کہا میرے کل ہو سون فر جس طرح راب نظر نہیں ہوندہ ہے جو پیار بھی نظر نہیں ہونا چاہیدہ پیار بھی نظر نہیں ہونا چاہیدہ میں کہا پیار جدوں کریے تو چوری کریدہ ہے میں کہا کسی دے پلاوی کریے یا کسی دے احسان کریے کہ ہمی روڑا پاکے ملہ در آمی دسیدہ ہوتا چوری کرنا کئی بندے ہیں جو دینے اللہ جاندہ ہے اللہ دی بارگچ اس گلتوں ہی مقبول نے وہ لوکہ دے پلاہ دی کردنے در اولانی باندھے ہیں گلوانڈے چاگی سجنو بیلیو مطرو بیکلو نجران دے اسائی بھی نہیں سی منع مناظرین آگے تیسرے سپارے دیا گلت سنائی وہ آگے کے اندینے حضرت عیسیٰ نوکہ اندینے اللہ دا بیٹا ہے نبیان دے سردار کو لائے نا نجران دے سائی ایک پادری سی آقا بڑا بزرگ اینجی ماس جو کہیں دا جی تُسی نبیان دے سردار ہو تیسرے سپارے چاہے توں دا شانے نزولے ہوئے اچھا بڑا مناظرہ کیتا اللہ فرمان دے نا میرے محبوب ہونے نا مناظرہ نہیں کرنا مبالا کرنا ہے کی کرنا اچھا سرکار کوئی دنے بھی تاڑے کو دلیل کی ہے کہ حضرت تیسہ اللہ دا بیٹا ہے انہوں نے کہا جی اس تو لیکی دلیل ہے کہ حضرت تیسہ دا باپ نہیں آگا آئے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے ایک کیسی دلیل ہے حضرت تیسہ دا تے صرف باپ نہیں نا آگا کہ حضرت آدم دیتے ماں ہی نہیں آگی آئے خواہے خواہے حضرت آدم دیتے اوئے ماں ہی نہیں آگی یہ جی سکالتے آئے ہو میں صرف تو آنوں جڑا باندہ سے یہ دوارے شاہ سکار دا سنانا چاہ رہے ہیں سیتھی کہ اندی تو منو مناظرین نا لی مناظرین نا لی منا سکتا میں کوش ہے نہیں میندی ایک تھالچ نا اینج کپڑا پاکے ملائی تے کھانڈر لاکے لے آئی اندی لے جا تو اللہ دا ولی ہے دا سکھان کپڑے رتھر لے کی ہے فقیر کہن دا وہ ملائی کھانڈر لے آئی سی نا چاچا جی فقیر رنجا جوگی کی کین دا کہن دا توں کھانڈر تے چول لے آئی کین دا آئی ہے لو جی سیتھی موتے بڑی خوش ہوئی بے جا وڈا فقیر توں اللہ دا ولی وڈا بیٹھا رہا ہے انہوں نے پتا سی میں ملائی کھانڈر لے آئی ہے اللہ دا فقیر کھانڈر کھانڈر کپڑا تے چوکڑا ذرا وہ جس لے آن جو انہیں سیتھی نے چکے کپڑا وہ کروں تے ملائی کھانڈر لے آئی سی نا تے ہو ہو گیا جو اللہ دے ولی آگیا سی آئے آئے انشاءاللہ لطف لینہ ہے موت فقیر تے سامنے آتھ جوڑ کے سید وارشاہ فرماندنے وہ دے قدمی آتھلا کے کھانڈیے تو اللہ دا ولی تے نو میں مانگی تے نو میں مانگی تے نو فقیر تے نو فکر تے نو رابدہ واسطہی منو صرف اینا دس چول تے کھانڈر کمیں بڑائیں آئے 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 تو سید وارشاہ صرف اینا دنے کوئی جوگی جواب دے کے کھانڈا تین مصریں آنڈا شیر کھانڈا کرے جنا دیا رب ہمائے دانی حق تین آنڈا خوب معمول کی تا اوہ جدوں مشر کان سوال کیتا تیت دو چن دو خان رسول کیتا میں تھو سنی تُو کملی یہ سیدھی یہ نہیں چیڑا تُو کیوں عرض تے طول کیتا خاتر نبی دی سب تحقیق ہویا اندر شان و قرآن نزول کیتا قد پتھروں یونٹنی رب سچے کتھو اوکنے کا ڈی قرآن پیغمبری مول کیتا وارس شاہ جاں کشف وخا دیتا کوئی تدوں سیتی نے فقر قبول کیتا نو جی آخری مند سے ید وارس شاہ سرکار دا قصطباد میاں صاحب دے چاند اشار میں بولنے نے انہوں دوستو جڑے لوگ سوال کردنے دولی چیچی کھاں گیا انہوں وارس شاہ سرکار دی دولی ویکھنی ہے پہلے میں کیا سی کھیڑا ازرائیلے دولی اور منجین جڑی مسیطوں لے آکے تھے اینجی کر کے کئی دا کلمائے باب وارس شاہ سرکار دی وانڈ ویکھنی سرکار فرماندے نے باب وارس شاہ سرکار دی اندر ہیر دیا ہو اے ڈوڈڈڈی نو منزل کورتے چاہ اتاریاں نی اے لے سامب ہیرے اندر سامب کے اندر سامب کے اندر سامب کے تے باروں اوٹے کنگے اے تھوڈی تھی ہیرے اے حد ساتی اگویاں اکھیاں منزلہ بہاریاں تے چھتوں ٹاٹیاں دے بس پہ جائے اوے پول جان چلا کیاں ساریاں نے وارس شاہ نمانیاں سی کو جاہاں ایک دن یونیاں سڑیاں واریاں نیم کونڈ اتار دیدار دے سجن تے عشق نہیں پوچھ دا زاتان اوے روپ روپ سجن دے ہو کے تے کر لئیے دو باتاں تے عمل آبالے اوے لنگ لنگ جان دے تے خافل ہوتے خان دے ٹوپن نہیں دیں دے محمد بکشا اوے قامل پیر جنا دے نارو یڑیے تے نارو یڑیے کر کچھ یکل شدہیں نیبے پروانل یاری لاکھے تے پیندے میں دکھ سینے اوے چنگ آدھا تے ہر کوئی بڑے دائے تُو مند آدھا والی ایک وسیلہ تیرے نادا میری جولی عملوں خالے ایک وسیلہ تیرے نادا میری جولی عملوں خالے جو جو رزق کی سیدا کی تو سکتے لکھے آکھا دے نہ ٹالے اوے لکھ کروڑ تکے بریانیاں تے پھر بھی یوں میں ہی پالے اوے ہوے لکھ کروڑ تکے بریانیاں تے پھر بھی یوں میں ہی پالے اوے اللہ یاد رکھنا اس بچے دیاں اپنا بچہ سمجھنا پچھلے مکتب سمجھنا لوکاں دے سامنے رابنو مننا بڑا آسان ہے سمجھے ہوگا اللہ میری کے لئے جدی تنہائی بھی پاک ہوئے تے محفل بھی پاک ہوئے انو مومن آخ دینے ہیں ہاں؟ دجی گال سجنو بیلیو میترو اللہ پاک تواڑے کرانچ عصت برکت عطا فرمائے میں دلوں دعا کر رہا ہوں جس محبتنا توسی فقیر دی یادر کیتی ہے فقیر دا کلام سنے ہیں جیدی میں گلت وادے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں اللہ نو مننا لے تو انو بہت لبنگے لیکن اللہ تے یقین کرنا لہا کوئی کوئی لبے گا میری گال زینچ رکھنا میاں محمد بک سرکار فرمائے نے ایک کالے ایک سبز کبوتر ایک چٹے مانے آئے اے مٹوں ایک کوئی نسل محمد تے یکوں رنگ بٹھائے اے مٹوں ایک کوئی نسل محمد ایک بندہ نا درویش کل جا کے کھیڑے پہ آگیا انہیں کہا جی مصید مولوی نو میاں کیوں کہیں دیں بس جدہ مولوی ہوئے تو میاں فقیر کہیں دا پتر عزتنال کہیں دیں کسی نو عزتنال بلائی ہے نا میاں جی چودہ مطلب کیوں دا کہ عزت کیتی ہے کسی نو میاں کہنا اور میاں جی اچھا رائیم ہی میاں انہوں نے انہوں نے کہا جی بابا جی رائیم ہی میاں انہوں نے انہوں نے فر عزتنال کہیں دیں انہوں نے فر عزتنال کہیں دیں میاں صاحب اگو بندہ سی جٹکا جیا جو میں ہے جٹان دا پھنڈے نا کیسے جٹنے فقیر دا کلام سنڈا ہے نا کی خیال ہے ہاں وہ سجنوں پہ لیوں مطروں کھیڑے پہ گیا کیونکہ جٹان دے لڑ جڑے انہوں نے فقیر سہ جاندہ ہے کی خیال ہے سجنوں پہ لیوں مطروں جو تو کھیڑے پہ گیا نا انہوں نے کہا جی بابا جی اے میاں انہوں نے کی ہے تے کینج بنیدہ میاں اور درویش کو مسکرا کے فرمان دیں اے میاں بندہ سکھانا یوں میاں بندہ سکھانا یوں تے جدی میں مر گئی ہو میاں اے قدرت نے سب پیدا کی تے تے کی اچھا کی نیمان بھائے بازے کلا دے ولی کو جاگا کہ اتنا بابا تُسی دکھیں دے پڑا کرنا چاہیدہ ہمیں چوئے دے پڑا کی تا میرے پار کٹکتے ہیں تے گدرویش کی فرمان دیں میاں سا فرمان دیں اے اسلا نال جین کی کریے اے امرانیوں بھلوں دیں اے بے اسلا نال جین کی کریے تے کوڑی ملنے پاں دیں تے سیان نال میں کھے ڈڑ گئی سا اے پانچ گیاں میریاں بنگاں اے ماماں ہم دی تے خور چڑوں دیں اے پیو گولوں پہ سنگاں اے موتی چوہ جنابی ہو تے او نیوں چوہ دے دانے اے جناتے نظر مرشد بھی ہو اے کملے بنن سیاں میاں صاحب دا آپ ریشیر میاں صاحب اللہ جپال نے اپنے مرید انہوں کا لیا جا کسی واغدی پانی لیا اج کل ذرا ندی کہا لیں پرانے وقتاں جا بزرگ بیٹھے نے کسیاں واغدیاں دیا سا سجنو بیلیوں میں انہیں بالٹی پھڑی کیونکہ سیف الملوک پڑو نا او بدی الجمال پڑی سیف الملوک پڑی یہ بڑی دفعہ سیف الملوک پڑی یہ جس طرح وارش شاہ سرکار دا کلاہ میں اس سے طرح سیف الملوک بدی الجمال جتے جتے گیا دیو جن پریاں پورا ایک واقعہ اچھا میاں صاحب اللہ جپال بندے نوں کا لیا جا کسی واغدی پانی لیا مرید نوں اج کل لوگاں دا ہے بھی بڑا خیال ہے منوت پیر کوئی لبے آئی نہیں منوت پیر کوئی لبے آئی نہیں نہیں یار میاں صاحب فرماندہ نے سیک لگے جد سیوک پائیں اے ترت سنے فریادہ پہنچے کر تاقید محمد پان مرید بھراتا اس سے ایک ہونا چاہی دا ہے تلاش دا اللہ جاندہ ہے جے لبنا چاہو اے نہیں لب دے اے نا دی کریمی ہوتی ہے دل کے رہے بندہ لب لب تھا کہ جے کماد چو بار آگے کے کھلو جانا ہے کی خیال ہے سجنوں بیلیوں میں ترو آخرش ہیں انہیں کی پھڑے آپ بالٹی پھڑ کے پھڑ کے کو بھرد کی یارات ہو تے خوبصورت شکل سی ہے وہ در اللہ جنہوں اچھ ٹکلیکی دیکھڑ بکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہا ہے میاں صاحب فرماندہ نے مندہنوں پھھوالییں انہیں نے کہا لیا آیا نہیں انہیں پچھا کی تا نا تو انہیں کی بیگیاں کہا ہے جنہیں ویکھی جا رہا ہے خوبصورت شکل شکل میاں صاحب نے پچھا کر کہ انہوں کوچھ نہیں کیا انہوں چڑ کا نہیں انہوں کوچ کیا نہیں صدقے یار سواڑے اللہ جاندہ میری رون کشی ہو رہی ہے توسی جنج کلام سن رہے ہو پانڈے نال تو اے نیو لگایا کی تیری تانائی اے نیو لگایا اس کاری گردہ جس نے چیز بنائی ایک نارا میرنل ملکے مارو نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری نارا غوثیہ لو دوستو بسم اللہ میں نے پھر اور کوئی گل چیتا آجائی جی بسم اللہ حضرات مہترم میاں صاحب فرماندے نے بین آئی جند نکلے نہ ہی اے سچی گلے میں جس نہجتے جاتے تو انو پہلی گل کیتی سی راب روٹی دوے پھر بھی راب جناد دوے لو میں میاں صاحب یہ دی وند دے ویچو تو انو شیر ہوندہ یہ نا یہ دی وند چکے شیر سنا دے نا لجبال کریم محمد میاں مکسرکار فرماندے نے اچھا یہ سارے درویش کریم اندے نے کیوں اندے نے اجے تو انو کو پوچھے نا پھر کریم کنوں کھنگ نا میں انو کو بندہ پوچھتا پھر کریم کنوں کھنگ نا میں کھا کریم کا کرم کا کرم عبد کے عمال سے مشروط نہیں ہوتا مثلا کہ بندہ کے جدہ آگے بارشاہ فرماندے نے سوف دے فقر دے کارے کپا وقت دے اکھی والے آتے نبی نے آدھے اور میرے پیارے سجنوں بیلیوں مطروں نیا محمد بک سرکار فرماندے نے کوئے کارکری جو کبے کاری گر کارکری جو کبے کاری گر تے کری ہنکار ناکاروں عملاتے دریا سنی زر اوے فضل منگی سرکار لو دوستو ایک بند ہی میں سلطان باہو سرکار دا پڑھنا ہے باب فرید پہ اینڈ کرنا ہے پانجیہ ساتھ میٹ بیریال دیکھے آجے سلطان باہو لجبال اور ایوی لجبال جلے تشریف فرمانے ایک ربائی سلطان باہو سرکار بھی سبات فرماؤ اللہ سبحان اللہ اللہ مولا 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 برشد مکہ برشد مکہ برشد مکہ برشد مکہ برشد مکہ برشد مکہ مولا برشد مکہ برشد مکہ مولا برشد مکہ موسیقی 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 جو دا جو دا جو دا آنا ہوئے تے دل ملنے تے آیا ایک دم میں تھو جو دا نہ ہوئے ایک دم میں تھو جو دا نہ ہوئے او دل ملنے تے آیا مرشد این حیاء دیوہ ہاں مرشد این حیاتی باغو او مرشد این حیاتی باغو اے مرشد این حیاتی باغو میرے نونوں وچ سمایا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید لو دوستو آخری کلام دو دن شیر میری ہر محفظ دا وائنڈ اپ ہاں اٹھ فریدہ وزو ساد تو سب نماز گزار جو سرسائی نانی میں تو سو سرک پیوتا فریدہ 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 سکھی رکھی کھا کے تو ٹھلڈا پانی پی اویخ پر آئی چوپڑی فریدہ نا ترسامی جی حق دی بولی بول فریدہ حق دی بولی بول سکھ دی بولی سکھ دی بولی بول سچا سودا فریدہ حق دی بولی بول فریدہ حق دی بولی بول دین تے دنیا دین تے دنیا جنہ جنہ پرانی چکی ویہ کیا چکڑے کروں تھوڑے ہاں ویکی ممی میری ایٹی دی پدائش ہے میں اپنے پینڈ چکی پینی بچپندے میں چکی پینی بابا جی دو پوڑ دو پوڑ ایک کلی چک مو ری ہوا دنچ دانے پائی دے میرے پینے دانے پینے دین دے دنیا پوڑ چکی دے چکر اس دے گو مرشد کلی مرشد کلی چکی والی اے روپ کلی دے کول فریدہ چکی دے کھگی دے کھگی شکی دے کھگی میرے پنیا پھڑ دین فریدہ کتھے گئے تمہیں کتھے گئے تمہارہ کتھے گئے تمہار مقابی نے دن کا جو فر battہ چکی کو ایک ایک خدا پر استکر جہا سکھا پردادا بھی بڑے کانوڑا سی دیلا مر بھی ہے نکھان بھی ہے پہلی بھی ہے نو دنیں کوئی نہیں کتھے گئے تیرے وڑ وڑے رے اوے جنا تینوں جنیاں ایک کر کے دور گئے سارے کوئی نہ تیرا بڑے آم فریدہ حق دی بولی بول اوٹھ فریدہ ستے آتے آتے آم چاڑوں دے مسید اوے تو ستورا پجاگدہ تیری ناٹے نال پری اوٹھ فریدہ ستے آتے آتے آم تیری گاڑی آیا بھور اور یک کانے لے لیا گیا تیر پچھا رہ گیا دور فریدہ حق دی بولی بول اوٹھ فریدہ ستیہ 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 اے تو دنیا بیکھن جا جا اوٹھ فریدہ ستیہ تو دنیاں بے کھن جا کوئی چھے کوئی مل جائے پکشے آتے تم ہی پکشے آجا فریدہ حق دی بولے میری آزری دا مکتہ میں اکیتوانو ایک گل کی تھی مکتے دی گل قدیعو دی بارگاچ کچھ کر کے میں بڑا کچھ کی تھا ماں پہ ہو بھی ہو ساری زندگی پہنے ہونا کچھ کر لو اے نا کدھی کہ آج اپا ویحلانہ تیرے کی کی نہیں کیتا انہ دی بارگاچ سجدہ ہی نہیں برشری بارگاچ سجدہ ہی نہیں ہے اللہ دی بارگاچ سجدہ ہی نہیں پلا کیوں او میرے سجنوں بیلیوں میترو مہر فان ساری کھوانا کہ میں کچھ نہیں میری آجزی نہیں میری حقیقت کہ میں کچھ نہیں آجزی پتا کی دی ہوں دی ہے باب فریدور کا کوے کہ میں کچھ نہیں نہیں تھوڑے بندے سمجھے ہو میری غالبوں آجزی میرا شیوا نہیں یہ فقیران دا شیوا ہے یا مردان دا شیوا ہے مردی فقیر ہوں دا ہے کیونکہ آجزی ہوتا مردتب ہے کیونکہ بڑا کچھ ہو کہ اندہ کے میں کچھ نہیں ہے انہوں آجزی کے اندے نہیں تجڑا ہو وہی کچھ نہ ہو جنا مرد جی کے اندہ رو میں کچھ نہیں ہوتی آجزی نہیں اندی حقیقت اندی ہے اور باب وارشاہ جیہا گناہگار نہیں وہ نہ دیتے ہوگی آج زی جے میں کما کے میرے جیہا گناہگار نہیں میری آج زی نہیں حقیقتل کے میرے جیہا گناہگار کوئی نہیں آخری شیر بابا فریض فرمادے نے قالے میں دے کپڑے تکالا میں ڈاوے قالے میں دے کپڑے تکالا میں ڈاوے قالے میں دے کپڑے تکالا میں ڈاوے گناہی پریاں میں پھراتے اے لوگا کھن درویش فریضہ سارے ملکہ گوھر حق دی بولے بول فریضہ اللہ محمد چاری آرہا جیہا اللہ محمد چاری آرہا جیہا گناہی زی دو octا کوئی آرہا جیہا گناہ آپ کیا گناہی پھراتے بھائی جیہا گناہ بھائی جیہا گناہ